ٹولی پیر پہاڑیوں کی چوٹی پر ایک خوبصورت جگہ ہے یہ چوٹی سطح سمندر سے 8800 فیڈ کی بلندی پر واقع ہے ٹولی پیر سکولز کے ٹرپ کے لیے انتہائی مشہور مقامات میں سے ایک ہے جو دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے تو آئیے مل کر اس ویڈی کو جنہی کے باج کرتے ہیں جو جس کو لوگ بھی کہتے ہیں کہ کشمی جنت ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی جنت ہے جنہی کے یہ جو کلپ انہوں نے دکھائے ہیں تو آئیے مل کر اس کو باج کرتے ہیں جہاں سردیوں میں سیاہ اس کی خوبصورت برف کی چوٹی کا رکھ کرتے ہیں دیکھیں جی اتنے خوبصورت جنہی کے رابنہ ہمارے ایسی گزر سے جنہی کے نوازہ ہے ہیران رہ جاتا ہے بندہ کہ یہ واقعی جنت ہے جس طرح ان کے کہتے ہیں کہ کشمیر کے جنت ہے اور واقعی جنت ہے خوبصورت ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت جار یہ علاقہ پیرا گلائیڈنگ اور سنو پروس چیپ ریلیس کے لیے بھی مشہور ہے نمبر سیون بنجوسا لیک بنجوسا زلہ پونچ ازار جمع کشمیر کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بنجوسا میں ایک قدرتی جھیل موجود ہے جو اپنی خوبصورتی سے سال بھر بڑی تعداد میں سیاہوں کو اپنی طرف راہب کرتی ہے اس کا قدرتی نظارہ اور ماحول سیاہوں کو اس جگہ کو دیکھنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے لمبے درختوں سے گھری چمکیلے پانی کی جھیل کا خوبصورت نظارہ سیاہوں میں بہت مشہور ہے نمبر ایٹ جہلم ویلی وادی جہلم پاکستان کے ازار کشمیر کے زلے جہلم کی ایک خوبصورت وادی ہے یہ ایک پچاس کلومیٹر لمبی وادی ہے جو دریا جہلم کے ساتھ ساتھ سر سبس پہاڑیوں سے گھیری ہوئی ہے وادی جہلم مقامی اور بین الاقوامی سیاہوں کے لیے مہمان نوازی کے علاقے کے طور پر بھی جانی جاتی ہے اسی وادی میں موجود لیپا ویلی بھی بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے نمبر نائن راولا کوٹ ازار کشمیر کا ایک مشہور ٹاؤن جو پونچ کے زلہ ہیڈکورٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راولا کوٹ اسلام آباد سے اسی کلومیٹر دور اونچی پہاڑیوں کے درمیان ایک دلچسپ اور خوبصورت وادی ہے اس خوبصورت جگہ پر جانے کا بہترین وقت موسم گرمہ کا ہوتا ہے جہاں پر آپ اس کی دلکش خوبصورتی سے لطفندوز ہو سکتے ہیں نمبر ٹین ریڈ فورڈ ازاد کشمیر یہ کلہ اثار قدیمہ کے ماہرین اور سفر کے شوقین افراد کے لیے ایک حیرت انگیز مقام ہے جو کہ اس خطے کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں اسے مظفر آباد کلہ بھی کہا جاتا ہے یہ فن تعمیر کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے جو کہ ازاد کشمیر کا ایک مشہور ورسے والا مقام ہے جس نے بہت سارے غیل ملگیوں کو بھی خوشاندید کہا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جی تو گئیز آپ نے یہ ویڈیو جنہی کی دیکھ لیے اتنا خوبصورت منازہ اتنا خوبصورت سین جنہی کی زندگی میں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے کمیٹ میں مجھے بتانا ہے اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کیا لائک کر دیں اگر اس طرح کے اپلیٹ چاہتے ہیں تو آل بیل کے نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیں اگر نئے آئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیسٹ ویڈیو پہ